السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ بھی چاہتے ہیں ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہنا تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں صحت مند رہنے کا فارمولا دوستو دنیا کی آج آدھی آبادی کسی نہ کسی وجہ سے بیماری میں پریشان ہے کسی نہ کسی بیماری میں مطلع ہے جبکہ 80 فیصد دوگ گلت کھان پان کی وجہ سے بیمار رہتے ہیں آئیے آپ کو ایک کتاب ہے میری سنت نبی اور جدی سائنس میں اس کے فارمولے سے آپ کو کچھ بتاتا ہوں اس پر لکھا ہوا ہے یہ دیکھئی کتاب سنت نبی اور جدی سائنس میں اپنے تحقیق سے کچھ نہیں بتاؤں گا میں جو بھی بتاؤں گا آپ کو اس کتاب سے بتاؤں گا اس میں مہارین لکھتے ہیں کھانا جسم کی ضرورت ہے سب ہی کھاتے ہیں لیکن اگر یہی کھانا صحت کے اصولوں کے مطابق کھایا جائے تو صحت اور تندرستی رہے گی ہمیسہ کیلئے لیکن اس سے بھی ایک اور بہتر بات یہ ہے کہ اگر یہی کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سمجھ کر کھایا جائے تو سنت اور سائنس کے مطابق ہو جائے گا مہارین اسپیسلٹ اس بات پر متفیق ہیں کہ اسی فیسد بیماری صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے اس وقت تمام یورپین مہارین اسپیسلٹ اس بات کی تصریح اور ریسرچ میں مصروف ہیں کہ انسانی جسم کو کن کن کھانوں کی ضرورت ہے انسان کیا کھائے اور کیا نہ کھائے بلکہ صرف ایک کھانی کی تحقیق پر مہارین اسپیسلٹ ڈاکٹر پی ایش ڈی کر رہے ہیں ایک مہارین نے جو پی ایش ڈی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کی جو کی روٹی تناول فرماتے تھے یہ کس حد تک مفید ہے اور اس میں کیا کیا فائدی ہیں بہت بڑے بڑے اسپیسلٹ مہارین میڈیکل ریسرچ اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا طور طریقہ ان کی سنت پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر اس میں فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا کھانا پینا صحیح ہو اور ہمارے کھانے پینے کا طریقہ صحیح ہو سنت کے مطابق ہو تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا کھانے کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے جو سب سے پہلا اسٹیج ہے جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ ہے کبھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ادھر ادھر کام کر جاتے ہیں گھوم فر کر آتے ہیں بس کھانا پیٹ جاتے ہیں کھانے نکھتے ہیں نہ ہاتھ دھوتے نہ کچھ کرتے ہیں بہت ایسے لوگتے ہیں جو ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ واس کرتے ہیں لیکن بہت ایسے جو نہیں دھوتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو جاتا تر بیمار ہوتے ہیں آئیے کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دونا ہے یہ سنت طریقہ ہے اب اس کتاب میں لکھا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دونا انسانی زندگی کے معاملات میں ہے یہ کبھی کہاں اور کبھی کہاں ہاتھ لگاتا ہے تو چونکہ ہاتھوں پر جراسن چپکے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے حکم سرعی ہے کہ ہاتھوں کو پانی سے دھولو پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو کپڑے وغیرہ سے صاف نہ کرو اس لیے کہ اس کپڑے پر لگے ہوئے جراسن پھر کہیں ہاتھوں کو نہ لگ جائے ایک طرق ڈرائیور نے کھانے کے لیے ایک ہوتل کے قریب اپنا طرق کھڑا کیا نیچے اترا اس نے طرق کے ٹائر چک کیے اور پھر کھانا کھایا واقعہ یہ ہوا کہ ڈرائیور کھانا کھاتے ہی مر گیا کھانا کھاتے ہی مر گیا حالانکہ اسی ہوتل سے اور لوگوں نے بھی کھانا کھایا لیکن ان کو کچھ نہ ہوا بہت سوچ بیچار اور خوش کے بعد معلوم ہوا کہ طرق ڈرائیور مرہوم نے ٹائروں کو چیک کرنے کے لیے ان پر ہاتھ لگایا تھا وہاں ایک زہریلہ سامپ کچھلا ہوا تھا اور اسی تازہ زہر ٹائر پر لگے ہوئے تھے اور وہی زہر ہاتھوں پر لگ گئے اور ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے زہر کھانے میں سامن ہو کر اس کی موت کا سبب بن گیا اللہ اللہ دیکھئے یہ سنت جو ہے ہمارے لیے کوئی قرآنی چال چلے نہیں ہے آج بہت لوگ ہیں جو موڈن اپناتے ہیں بہت لوگوں کی اسی سوچ ہوتی ہے بس ادھر دو رائے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چمچ سے وغیرہ کاٹے سے بکھاتے ہیں یہ سب یوروپی اور مغریبی تحضیب ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے ہاتھوں سے کھایا جائے تین اونگلیوں سے کھایا جائے اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طریقہ سے دھویا جائے اور دھونے کے بعد ہاتھ کو کپڑے سے ساف نہیں کیا جائے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑے بھی بہت سے ایسے جراسیم ہوتے ہیں اگر ہاتھ دھونے کے بعد اگر کپڑے سے دھویا جائے تو جو کپڑے جراسیم ہوتے کٹاڑو ہوتے پھر وہ آپ کے ہاتھ میں لگ جائیں گے اور وہ کٹاڑو آپ کے کھانے کے ذریعے آپ کے پیٹ میں جائیں گے وہ آگوی بیماری کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھول لینا چاہیے اور ہاتھ دھولنے کے بعد کپڑے سے ہاتھ نہیں دھونا چاہیے پھر کھانے کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ دھولیں پلیٹ کو ساف کر لیں پھر اونیوں کو ساف کر لیں پھر اس کے بعد کپڑے ہاتھ جو ہیں اچھی طریقے سے کوئی ساف کپڑے میں ہاتھ اس کو پوچھیں تو دوستو یہ میرا ویوٹیوب اور آج یہ میرا پہلا ویڈیو ہے مجھے بولنے میں یا آپ کو سمجھانے میں یا آپ کو بتانے میں جو بھی گلتی ہوئی ہے یا مجھے بولنے میں میرے ورڈز جو ہیں میرے لفظ جو ہیں صحیح نہ نکلے ہیں آپ اس کو میری پہلی گلتی سمجھ کا معاف کر دیجئے گا میرے ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے میرے چینل کو سپرائک کیجئے میں آئندہ سے کوسس کروں گا میں اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی اور اچھی طریقے سے بولنے کی اور اسی طرح اور نئے نئے کانٹیٹ نئے نئے باتیں جو سندت طریقہ ہے اور جو سائنس کے اعتبار سے میں آپ لوگوں کی طرح پہنچاؤں ٹھیک ہے آپ دوستو پس آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے آپ لوگ مجھے اسی طرح حوصلہ دیتے رہے ہیں میں آپ لوگوں کی طرح اچھی اچھی باتیں پہنچاؤں گا انساءاللہ عزواجل السلام علیکم